موسیقی ناظرین آداب مولانا آزاد نیشنل اردو انیشٹی کے آدھ کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے آج ہم اردو صحافت کے حوالے سے ایک اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اس باتچیت میں میرے شرکاں ہیں میرے ساتھ جو شریک حضرات ہیں میں ان کا سب سے پہلے تعرف کروانا چاہوں گا میری مراد ہے جناب آمیر علی خان صاحب کی جو کہ نیوز ایٹر ہیں سیاست کے اور ہمارے دوسرے شریک کے گفتگو ہیں جناب ریاض احمد صاحب جو کہ روزنامہ منصف میں اسوسیئٹ ایٹر ہیں ناظرین قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں مختصرا یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اردو صحافت کا ہندوستان کی آزادو کی جدوجہد میں بہت بڑا رول رہا ہے آزادی کے وقت ہندوستان میں چھبیس بڑے روزنامے شائع ہوا کرتے تھے اور ان چھبیس روزناموں میں باویس روزناموں کا تعلق اردو زبان سے تھا اور آج ساٹھ برس بعد جب ہم اردو صحافت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ آج اردو صحافت مسلم کمیونٹی کے صحافت بن چکی ہے تو میں اپنی گفتگو کو آغاز کرنا چاہوں گا جناب عامر علی خان صاحب سے کہ کیا آج اردو صحافت مسلم کمیونٹی کے صحافت بن چکی ہے جناب عامر صاحب یقینا جس طرح آپ نے مسلم کمیونٹی جنرلزم کا نام دیا ہے اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں اس لیے کہ اردو صحافت کو آپ مسلم کمیونٹی جنرلزم سے تو تعبیر کر رہے ہیں لیکن اردو اغبارات میں صرف سیاست کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ آپ ہندوستان بھر کے اگر اغبارات کا جائزہ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر اغبار میں ہر وہ موضوعات موجود ہیں جو دیگر کسی زبان میں موجود ہو رہتے ہیں تو البتہ یہ بات ضرور ہے کہ چونکہ ایک اردو اغبار ہے تو اس کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں زیادہ جو ہمارے ریڈرز ہوتے ہیں وہ ان کا تعلق ہوتا ہے اسلام سے یا مسلمان ہوتے ہیں تو ہم اس کو زیادہ تر ان کی نمائندگی زیادہ تر کرتے ہیں اسی سوال کو تھوڑا سا تبدیل کے ساتھ میں ریا صاحب آپ سے یہ کرنا چاہوں گا آج اردو اغبارات کے خارعین میں غیر مسلم حضرات شامل نہیں ہیں اس بات کو تسلیم کریں گے آپ اور یہ بات بھی تسلیم کریں گے کہ واقعی اردو صحافت مسلم کمیونٹی کی صحافت بن چکی تھے جنرلزم ہے اردو صحافت تو میں جس طرح آمر علی خان صاحب نے کہا کہ میں اس کی پوری طرح تعید کرتا ہوں اس لیے کہ دیکھئے آپ کا جو ریڈر ہے وہ اردو داں ہیں اور اس کے کچھ مسائل ہیں اور ان مسائل کو پیش کرنا یا ان کی ذہن یا آپ کے خاری کی ذہن سازی کرنا یہ اردو صحافت کا یا دیگر زبانوں کی صحافت کا بہت ہی اہم رول ہوتا ہے اس میں اسی طرح اردو صحافت بھی اپنے خاری کا یا اپنے خارین کی ذہن سازی میں بہت اہم رول علا کرتے ہیں اس لیے انہیں کمیونٹی بیسٹ کہا جاتا ہے اب مثال کے طور پر دیکھئے جہاں تک مسلمانوں کا ماصلہ ہے اب سچر کمیونٹی صفارشات کو لیجئے آپ اگر اس کو دیکھا جائے ان صفارشات کو دیکھا جائے تو مسلمان آپ کو بودسٹ سے بھی انتہائی پسواندہ ہر شعبے میں چاہے تعلیمی شعبہ ہو یا آپ کے سیاسی شعبہ ہو یا دیگر شعبے ہو اس میں پیچھے نظر آتا ہے یا پاسواندہ نظر آتا ہے سوال یہاں پر آپ کا ایک ڈکٹا جو اٹھا ہے اسی حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ کیا جو خومی صحافت ہے یا علاقائی زبانوں میں جو صحافت ہے اس صحافت میں مسلمانوں کے مسائل کو صحیح طریقے سے پیش نہیں ہے کہ جارہاں کہیں نہ کہیں ایسا کچھ نکتہ ذہن میں آپ کے عامر صاحب مسلمانوں کی تعلق سے آتا ہے یقین اگر پارلیمنٹ میں بھی کوئی سوال اٹھتا ہے اردو زبان کے تعلق سے اٹھتا ہو یا مسلمانوں کی نمائندگی کی تعلق سے اٹھتا ہو جیسا ابھی ریاض صاحب نے بتایا کہ سچر کمیٹی کی ریپورٹ کا حوالہ میں اسی موضوع پہ اگر آپ اپنی بات کو ریسٹرکٹ کرتے ہوئے بات کروں گا آپ سے سچر کمیٹی کی ریپورٹ سچر کمیٹی کی ریپورٹ آپ دوسرے کوئی اغبارات زبانوں کی جو اغبارات ہیں ان میں اس میں اگر آپ سچر کمیٹی کی ریپورٹ کو دیکھیں گے اور ساتھے ساتھ اردو اغبار کا ساتھ میں اگر آپ جائزہ لیں گے تو اردو اغبار میں یقینان فرسٹ پیچ پہ مین لیڈ جو رہے گی آپ کی وہ سچر کمیٹی کی تو اس کی جو طویل جو رہے گی خبر خبر تو بلکل مختصر رہے گی فرسٹ پیچ پہ اس کا سلسلہ اندر لے لے کے چلے جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو جو آپ ڈیفرنشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کمیٹی بیس جنرلزم کو اور اردو صحفت کو جب آپ ملا رہے ہیں مسلم کمیٹی سے تو یہاں پہ آپ کو اس بات پہ میل مل جائے گا کہ مسلمانوں کے مسائل درپیش ہے مسلمانوں کو اس کو بہتر انداز میں صرف اردو اغباری پیش کر سکتا ہے ایک امیر علی خان صاحب نے ایک اچھی بات کہی ہے جو دیگر زبانت کے اغبارات ہوتے ہیں وہاں پر مسلم کمیٹی کی صحیح نمائندگی نہیں ہوتی ہے دیکھا گیا ہے کہ یہ کبریج جو دیا جاتا ہے یہاں پر خطے کلامی کروں گا تو کیا جو اردو صحابت بن گئی چونکہ مسلمانوں کے مسائل کو کوئی دوسری صحابت پیش نہیں کر رہی اسی لئے اردو صحابت میں ان کو جگہ دی جا رہی ہے نہیں شکایتی صحابت تو اس کا نام نہیں دیا جاتا اس کو شکایتی صحابت کا نام نہیں دیا جاتا اس لئے کہ دیکھئے کسی قوم کی ترقی وہاں کے اقلیتوں کی ترقی سے مربوط ہوتی ہے یا ان کی اگر ترقی نہ ہو تو قوم ترقی یا ملک ترقی نہیں کر سکتا تو جہاں تک مسلمانوں کی پسپاندگی ہے تو اس نقطے نظر سے اکھر دیکھا جائے تو اردو صحابت ان کی ہر لحاظ سے نمائندگی کر رہی ہے ان کی ذہن سازہ کر رہی ہے تو بتانا یہ ہے کہ اردو صحابت ایک کمیونیٹی بیس صحابت من گئی ہے وہ صرف اور صرف اس کا تعلق ہے ملک کی ترقی سے پہلے ایک سوال اٹھا تھا کہ انگریزی صحابت ہو یا دیگر جوانوں کی زابانوں کی صحابت ہو اس میں مسلمانوں کے جو کبریج دیا جاتا ہے یا اخلیتوں کے جو کبریج دیا جاتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے تو آپ نے کہا کہ کبریج تو دیا جاتا ہے لیکن ان سے اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی لیکن وہیں یہاں کہوں گا سبچر کمیٹی کورٹ کا سوال تھا تو میرے خیال میں اس بات کی شکایت کی کوئی گنجائش نہیں کہ انگریزی میڈیا نے اس کو کبریج نہیں دیا جس وقت خاص طور پر انگریزی کے اخبارات نے بھی نامور روزمان نے بھی اس حوالے سے کافی کبریج دیا تھا جس طرح بھی آپ نے کہا کہ شکایتی صحابت تو میں کہوں گا یہاں پر ارلو ریڈرز کو دیگر زبانوں کے اخبارات سے بہت شکایت ہے مثال کی طور پر جو بھی کبریج ان کو ملتا ہے مسلم نیوز جو دیتے ہیں وہ لوگ اس میں جو اگر منفیق پہلو ہو تو فلیش آئے گی تو میں تقریباً کئی سال کی بات ہے میں ایک انگریزی اخبار پڑھا تھا اس میں دیکھا کہ فلیش نیوز ہے اور وہ فلیش نیوز اس طرح ہے کہ ہمارے ایک پرنس جو حیدر آباد کے ہیں ان کی اہلیاں پرگنٹ ہو گئی تھی تو اسے بڑے نمائی انداز بھی دیا گیا تھا حالانکہ کوئی احمیت کی نیوز نہیں تھی جی جی تو سوال یہاں پر ہو سکتا کہ بھئی جس انگریزی اخبار نے یا جس علاقہ ہی زبان کے تو اس نے بھی مطلب ان کے ہاں بھی یہ تعاویل پیچ کی جا سکتی ہم نے اپنے خارعین کی دلچسپی کو مدد میرا سوال یہاں پر پھر یہ اٹھے گا سوال یہ کہ جب آپ مسلم صحافت مسلمانوں کے مسائل کو ہائلائٹ کر رہی ہے پیش کر رہی ہے تو کیا یہ پیش کر دینا کافی ہے نہیں دیکھیں میں وہی ویعت کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ پیش کر دینا ای آر انتولے صاحب پارلیمنٹ میں بیان دیتے ہیں سچر کمیٹی کے حوالے سے تو وہ بیان نیکس ڈے دوسرے دین جو اخبارات میں آتا ہے ہر اخبار میں رہتا ہے کسی زبان سے یا کسی سے کوئی مین سٹریم جنرلزم کے کوئی اخبار میں مس نہیں ہوتا ہو وہ سوال تو آپ کے پاس ای آر انتولے کا آ جاتا ہے لیکن اس کے بعد اس کا فالو اپ فالو اپ کے لیے دوسرے اخبارات کو دوسرے نئے موضوعات ہر دن نئے موضوعات مل جاتے ہیں لیکن چونکہ ہم جس کمیٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں یا جس جو ریڈرز ہمارے ہیں میکسیم ریڈر نائنٹی پرسنٹ جو ہمارے ریڈرز ہیں ان کے مسائل کو اب جیساں سچر کمیٹی پیش ہو گئی تو میں آپ کو سچر کمیٹی کا حوالہ اس طریقے سے دوں گا کہ سچر کمیٹی ڈاکٹر نے مرض کی تشخیص کر لی ہے اب اس کا علاج کرنا ہے آپ کو کیا دوا دینا ہے تو وہ دوا دینے کے لیے آپ جب تک ڈاکٹر سے یا میڈیکل ہال کو رجوع نہیں ہوں گے تو آپ کو دوا نہیں ملے گی تو اس کو کیری آن کرنا کیری فاورڈ جو یہاں پہ اردو صحافت پریشر ٹیکٹکس یوز کریں گی بطور پریشر گروپ کام کریں پریشر گروپ کہ یہ ہمارے مسائل ہیں اس کا آپ کس طرح حل کریں گے ان مسائل کو آپ کس طرح حل کریں گے یہ ہمارے مسائل ہیں تو ہم آپ شکایت کا نام دے رہے ہیں مگر میں یہ کروں گا میں یہ کہوں گا کہ ہم ہمارے مسائل بیان کر رہے ہیں اور اس کو بہت ممکن ہے کہ اس کے مسائل کے حل کے لیے بھی ہم تجاویز پیش کرتے ہیں انڈائریکٹی آپ کا یہ ماننا ہے کہ ایک جانب جہاں مسلمانوں کے مسائل کو اردو صاحب نے پیش کیا آیا تھے وہیں خومی مطلب خومی مفاد میں جو مسائل ہیں ان کا بھی ذکر ہوتا ہے ہاں یقینا اگر میں صرف سیاست کے حوالے سے بات کروں گا تو سیاست نے پندرہ آگست انیس سو انچاس کو جب اپنا آغاز کیا تھا اس زمانے میں جب جب یہ اغبار کا آغاز ہوا تھا تو کافی خاص طور پر مسلم کمیونٹی جو تھی وہ پریشان تھی کہ ہمارے لیے ہندوستان میں رہنا بہتر ہے یا پاکستان چھلے جانا تو اس وقت پر یہ بات بہت اہم تھی کہ مسلمانوں کو ان کی رہنمائی کرنا تو سیاست نے ایک مشن کے طور پر ابتدا سے اپنے آغاز سے ہی مسلمانوں کو ایک ڈائریکشن دینے کے لیے مین سٹریم میں آنے کے لیے ایک راستہ دکھایا ہے تو اسی چیز کو آگے فردر جیسا آپ آگے بڑھتے جائیں گے ہم جو صحیح راستہ ہے اس کو مسلمانوں کو وہاں ڈائریکٹ کرنے کے لیے کوشش کریں اب اردو صحافت کے حوالے سے ایک دوسرے موضوع پر مطلب موضوع سے ہٹ کے مسائل کی بات آتی ہے تو عام طور پر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ مطلب ایک جو شمالی ہند میں جو اردو اغبارات تھے وہ سکڑتے جا رہے ہیں جن کے مطلب سب سے زیادہ سرکولیشن کی جو بات ہے سب سے زیادہ تعداد میں جو شائع ہونے والے اغبارات ہیں وہ جنوبی ہند سے ہیں آنڈا پردیش ہو یا پھر خود ممبئی کا اغبار انخلاب ہو یا پھر کلکتہ سے شائعنے والے مطلب ایک جو آگیا ہے کہ اردو بولنے والے جو ہیں یا اردو اغبارات کے جو سرکولیشن ہے وہ شرف جنوبی ہند میں تو پھر شمالی ہند کی صحافت کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ اردو صحافت اس کی سب سے اہم وجہ ریڈرز کی تعداد ہے اردو نا طبقہ کی جو اردو بولنے والوں کی تعداد سے اس کا لراس تعلق ہوتا ہے اب جنوبی ہند میں اگر دیکھیں تو اردو ریڈرز کی تعداد زیادہ ہے اردو مداریس کی تعداد زیادہ ہے ایون اردو کالیجز تعداد زیادہ ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے جنوبی اور شمالی ہند کا اگر تقابل جائزہ لیا جائے تو جہاں زیادہ سے زیادہ اردو فروغ پا رہی ہے وہ ہے جنوبی ہند شمالی ہند میں ہندی کا زور بڑھتا جا رہا ہے ہندی کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شمالی ہند والوں کے ذہنوں میں یہ خیال بیٹھ گیا ہے کہ اردو اب روزگار کی زبان نہیں رہی ہے چونکہ ہندی خومی زبان ہیں اور اس کا روزگار سے راست تعلق ہے اس لیے وہ ہندی کی طرف جا رہے ہیں میں یہاں پر ایک سوال اردو صحافت کے جو مسائل کے حوالے سے جڑا ہوا ہے کہ ایسے کیوں ہوتا ہے کہ اردو صحافت میں اغبار کا مالک ہی ایڈیٹر ہوتا ہے کیا اردو صحافت میں مطلب جو پروفیشنلزم آنا چاہیے وہ نہیں ہے آمیر صاحب نہیں اردو اغبارات میں جیسا سیاست کا آپ کو ذکر کیا کہ جب ایک مشن کے طور پہ یا صحیح ڈائریکشن صحیح سمت میں مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے سیاست کا آغاز کیا گیا تھا تو اس جذبے کے تحت جناب عابد علی خواہ صاحب نے سیاست کی بنیاد ڈالی اور اکثر اگر آپ تاریخ سے بھی کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اردو اغبار کو شروع کرنے میں اردو اغبار کے مالک کئی ہاتھ ہوتا ہے تو وہی مالک بھی ہوتا ہے اور ایڈیٹر بھی ہوتا ہے تو اسی کی لگیسی چلتے آتی ہے ایک میراس کے طور پہ دادا شروع کیے تھے والد صاحب ایڈیٹر بنے پھر اب میں میں بھی اسی پیشے سے جڑ گیا ہوں تو یہ ایک کنٹینیس پروسس ہے لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت کے بعد یا ایک ایک جنریشن کے بعد دوسرے جنریشن کو لگاؤ نہیں رہتا تو ہو سکتا ہے کہ موجودہ حالات تخاظہ نہیں کرتے کہ آپ بھی اسی پیشے سے واپس میں آپ سے اختلاف ترک کروں گا اس سلسلے میں کہ دیکھیں ایک مورسیت جو آ رہی ہے یہ ایسی بات نہیں ہے یہ ایک پیشہ ہے اور کوئی بھی اسے اختیار کر سکتا ہے تو کیا کیا آپ اس بات کا جواب یہ تسلیم کرنا چاہیں گے کہ اردو صحافت اگر یہ پیشہ ہے تو کیا یہ پیشہ ورانا خطوط پر استیوار ہے جسا ہم پروفیشنلیزن جو آنا چاہیے کیا وہ موجود ہے اردو صحافت نہیں ہے یہ یہاں پر ہم بول سکتے ہیں کہ پیشہ واریت اس میں نہیں ہے اردو صحافت میں دیگر زبانوں کی بنیزبت اور جہاں تک ایڈیٹر اور مالک کا ایڈیٹر ہونا ہے اردو صحافت کی بدخصمتی سمجھئے یہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ جو ورکنگ جنرلسٹ ہوتا ہے وہ اتنا پیسہ نہیں رکھتا یا اس میں اتنی مالی استعداد اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنا خود اقبار شروع کرے اور جہاں تک یہ انتہائی مسابقت کا زمانہ ہے یہاں پر پیسہ لگائیے اور پیسہ کمائیے یہ چیزیں ہیں اور جہاں تک اردو صحافت ہی نہیں بلکہ دیگر زبانوں کی بھی صحافت بھی ایک شوروم کی معنید ہو گئے ہیں کہ آپ وہی مال رکھئے جو زیادہ بکے یا زیادہ گاہک اس کو خرید کرے آپ کے اسی نکتے سے میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا اردو صحافت میں اپنے ریڈرز کو خوش کرنے کیلئے کچھ سنسنی خیز یا کچھ ایسا مواد اگرچہ کہ بڑی حد تک اردو صحافت تعمیر رول ادا کر رہی ہے لیکن کبھی کبھی یہ ایسا کچھ احساس نہیں ہوتا ہے کہ بعض ایسی خبریں جو صرف اردو اغبارات میں شائع ہوتی ہے جس کا مطلب جس کی تلاش کہیں ڈھونڈے جس کا کہیں سیر اور پیر نہیں ملتا تو کیا یہی پر مطلب اپنے خوارین کو سنسیشنلیزم یا سنسنی بنا کے اس طرح کے کچھ روح جانا کی بھی شکایت ہے اردو صحافت اس حوالے سے آپ اردو صحافت تک یہ چیز محدود نہیں ہے جس آپ سنسیشنلیزم کی بات کریں یا اگر کوئی سٹوری آتی ہے تو یہ ریجنل اغبارات ہی لیگ لیتے ہیں میں یہ کہوں گا کوئی ایک چھوٹی سٹوری رہتی ہے جو مان لیجئے کہ آنڈرہ پردے سے اس کا تعلق ہوتا ہے مگر پہلے جیسا شاید پانچ سال دس سال پہلے جب ابو سالم کے پاسپورٹ کی خبر نکلی تھی ہیدر آباد سے پاسپورٹ بنا تھا تو وہ پاسپورٹ کی خبر آئی تھی ہیدر آباد کے نیوز اغبارات میں لیکن وہ بڑھ گئی نیشنل نیوز اس لیے بڑھ گئی کیونکہ ٹیلی ویژن الیکٹرانک میڈیا میں آگئی انگریزی پیپر میں آگئی دلی میں چھپ گئی یا بمبئی میں چھپ گئی تو اس سے وہ خبر کافی بڑی ہو گئی ورنہ جو پن پوائنٹ کی جو خبر کو کیے کہ کرنول سے یہ ابو سالم کا پاسپورٹ بنا ہے تو وہ چھپی تھی یہاں پہ مگر چونکہ ریسٹرکٹڈ ہے اگر آپ تیلگو کا بھی جائزہ لیں گے تو تیلگو صرف آندرہ تک ہے اردو ہے اردو یقیناً پورے ہندوستان میں ہیں یہاں پر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو سنسنی خیز بنانے کا جورو جان ہے دیگر زبانوں کے صحافت میں بھی ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں مالی مسائل کی جو پریشانی ہوتی ہے یا ہر چیز ایک کے پیچھے ایک ریلیٹڈ ہے تو ایک خبر ہمارے پاس چھپتی ہے تو یہ خبر کو اہمیت جب ملتی ہے کہ جب وہ مین سٹریم لانگویجز میں چھپیں تو اگر آپ دیکھیں گے تو شمالی پورا نورت انڈیا مل ساؤت انڈیا میں تو آپ کریلا میں آپ کو مالی عالم ملے گی ٹامیل آڈو میں ٹامیل ملے جائے گی کنڈا میں کرنا ٹکا میں کنڈ مل جائے گی تو یہاں پہ لنگویسٹک کلچر زیادہ ہے تو اگر کوئی ٹیلگو میں اگر خبر چھپتی ہے تو اس کا پریزنس اس کی اہمیت آندھرا تک ہی محدود ہو جاتی ہے اردو یقینا سارے ہندوستان میں ہیں لیکن چونکہ ایک تالمیل کی کمی ہے یا یہ کہیے کہ ریچ کی کمی ہے ہم بھی صرف حیدرباد تک ہی رہ جاتے ہیں آج انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا ہے اگر ہم کوئی خبر اپلوڈ کرتے ہیں کوئی بیٹھ کے اگر کوئی رانچی کا بھی کوئی اگر خاری ہے اور انہیں یہ خبر دیکھتا ہے اس کو وہ خبر اہمیت ملتی ہے تو وہ خبر وہاں بھی چھپے گی اس میں اہمیت بڑھ جائے گی تو یہ ایک چیز ہو گئی ہے اس طریقے سے جس طرح آپ نے کہا کہ سنسنی خیزی سنسنی خیز خبریں جو ہے میں سمجھتا ہوں اردو صحافت میں بہت ہی کم جگہ دی جاتی ہے بنسبت دوسرے زبانوں کے اب مثال کے طور پر دیکھئے بعض ایسے خبریں ہوتی ہیں جہاں اردو صحافت یا اردو اغبارات اس کو نظر انداز کرنا چاہتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں اس سے غلط اثر نہ پڑے مثال کے طور پر انگریزی اغبارات میں یا دوسرے زبانوں کے اغبارات آپ یہ کہنا چاہ رہیں گے کسی اگر کوئی برائی کے حوالے سے کچھ ایسی خبر ہو تو وہاں پر اردو اغبارات یہ فرض کرتے ہیں کہ اس طرح کی بری خبر اگر ہم شائع کرتے ہیں تو اس سے برائی کے انزداد کے بدائے برائی کی تشیر ہوگی لیکن کیا یہ ضروری نہیں کہ آپ ایسے گیٹ کیپنگ کریں گے تو کیا اس سے برائی ختم ہو جائے گی مطلب ایسے نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی مسائل کو بھی پیش کریں دیکھیں پہلے ہمیں تو اپنے خاری کا جو ذہن ہے اس کو مدد نظر رکھنا پڑتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے تو اردو صحافت میں جو خاری ہوتا ہے وہ بہت ہی اہم رول ادا کرتا ہے تعداد اشاعت میں بھی خاص طور سے تعداد اشاعت کے حوالے سے میں خود بھی ایک سوال کرنا چاہوں گا کیا یہ حقیقت ہے کہ آج چاہے ہند سماچار ہو آزاد ہند ہو انقلاب ہو سالار ہو یا جو بھی اغبارات ہیں وہی سے دمد میں مل گئے ان کی تعداد اشاعت گھٹی جا رہی ہے یخینا ایک اس سے پہلے بھی موضوع آیا تھا کہ شمالی ہند میں اردو اغبارات کی تعداد زیادہ ہے سرکلیشن کم ہے اس لئے کہ وہ سٹینڈرڈ پہ نہیں ہیں جو سٹینڈرڈ پہ جنوبی ہند کے اغبارات نہیں جاتے اور رہا سوال سرکلیشن کا سرکلیشن سے ریلیٹڈ کافی چیزیں ہیں اگر ایک اغبار اردو اغبار کئی میں اگر سیاست کا ہی حوالہ نوں تو سیاست کا ایک پرچہ پڑتا ہے پانچ چھ روپے کے خرید تو کافی سارے لوگ پچھلے زمانے میں بیس سال پہلے کوٹا سسٹم ہوا کرتا تھا نیو سپرنٹ میں ابھی وہ تو نہیں ہے اب آپ فری مارکٹ میں پیپر خریدنا ہے اور بیچنا ہے تو اغبار کی آمدنی آمدنی ہوتی ہے دو ذرائع سے ایک اشتہارت دوسرا سرکلیشن سرکلیشن میں آپ کا اغبار تو پڑھ را پانچ روپے چھ روپے میں لیکن آپ بیچ رہے ہیں اردو اغبارات کی خیمت تین روپے ہے تو تین روپے آپ کو جو ریکاور کرنا ہے وہ اشتہارات سے ریکاور کرنا ہے اگر آپ ریکاور کرتے ہیں تو پھر آپ جتنا چاہے چھاپتے جائیے لیکن یہاں پہ کمیونٹی بیس جنرلزم جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں اردو اغبارات میں ایک اغبار خریدتا ہے اور گھر کے سارے لوگ پڑھتے ہیں یا بلکہ پڑوسی بھی اغبار مانگا کے پڑھ لیتے ہیں لیکن یہ صرف اردو اغبار کے حد تک محدود ہے لیکن اگر آپ مالی عالم یا تمیل سے کمپیر کریں گے یا تیلگو سے کمپیر کریں گے تو گھر کا جو آدمی ہوتا ہے نوکری پہ نکلنے سے پہلے وہ اپنا اغبار ساتھ لے لے کے ٹیفن کے ساتھ اغبار بھی لے کے جاتا ہے تو کہیں کہیں پہ دو اغبارات خریدے جاتے ہیں تو اس طریقے سے چونکہ یہ شیڈ ریڈرشپ ہے اردو اغبار کی اگر آپ نیشنل ریڈرشپ سروے کا بھی جائزہ لیں تو اردو اغبارات میں ایک اغبار کو پڑھنے والوں کی تعداد نو نائن پوائنٹ کچھ دی گئی ہے تو اگر آپ دس کا بھی رکھ لیں لکھ رہتے ہیں آیبریج تو اس طریقے سے ایک اغبار کو پڑھنے والے دس ہیں مگر انگریزی میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک اغبار کو پڑھنے والے ایک دو زیادہ سے زیادہ تین ہے جہاں تے آپ نے تعداد اشارت کی بات کی ہے تو اس کا تعلق جو ہے ریوینیو سے ہوئے آپ نے بھی فرمایا کہ یہ ریوینیو سے ہے اور یہ سب سے بہت اہم بات ہوتی ہے ریوینیو سے تو اب دیکھیں اب تخاولی جازہ اگر لیں اردو صاحفت یا اردو اغبارات کا اور انگریزی اغبارات یا تلگو اغبارات کا تو سب سے پہلے سرکولیشن بعض اغبارات کا سرکولیشن پانچ لاکھ سے بھی زیادہ ہے جب اردو اغبارات کی طرف ہم آئیں گے چاہے جنوبی ہو یا شمالی ہو آپ جب سے انخلاب کی بات کریں یا سیاست کی بات ہو یا منصف کی بات ہو یا دیگر اغبارات رہنمائی درکن ہو یا دیگر اغبارات کی بات ہو سرکولیشن پر نظر دالیں تو خود آپ محسوس کریں گے کہ ہم ان سے کیپنے پیچھے ہیں لیکن یہاں وجہ یہ ہے کہ وہ سرکولیشن میں بھی آگے ہیں جو دیگر زبان کے اغبارات ہیں اور ریوینیو بھی آگے ہیں یہاں ریوینیو جو ہے ایڈورٹائزمنٹ جو ہے یہاں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ اردو اغبارات کو اشتہارات انتہاہی کم ملتے ہیں جبکہ انگریزی اغبارات اشتہارات میں بہت آگے ہیں خاص طور سے کارفوریٹ سیکٹر میں دیکھئے آپ انگریزی اغبارات بہت آگے ہیں اردو اغبارات کو کوئی پوچھ کے نہیں دیکھتا تو یہاں پر یہ اردو اغبارات کے ساتھ بڑھتا جانے والا امتیاز ہے یا اردو اغبارات کا انتظام میں اپنی مارکٹنگ کرنے میں مطلب کہیں ناکام ہوا ہے جب آپ بتا رہے ہیں کہ مسلم کمیونٹی کو اردو اغبارات کیٹر کرے ٹھیک ہے یہ مان کے چلتے ہیں تو کیا مسلم کمیونٹی جو بازار میں مختلف مسنوعات موجود ہیں ان کو استعمال نہیں کرتی کیا کہیں پر یہ ناکامی اردو اغبارات کی نہیں ہے کہ یہ لوگ جو مشتہرین حضرات ہیں ان کو اس بات کے لئے خیال کروانے میں ناکام رہے یا اپنا کیس صحیح طریقے سے پیش نہیں کر سکے یہاں ایک بات بتاتا ہوں جس طرح آپ نے کہا کہ سیاست جو اغبار ہیں وہ اس کا جو پرنٹنگ کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور بیچر وہ فروق تھوڑا ہے تین روپے میں صرف سیاست ایک اغبار کی بات نہیں ہے آپ کسی بھی اغبارات کو لے لی جائے کہ بھئی یہ دنیا کا واحد ایسا پرڈکٹ ہے جو اس پر جو کاسٹ لگتی ہے اس سے کم میں فروقت ہوتا ہے بے شک بے شک ہوتا ہے اب یہ بات ہوئی کہ جو کاسٹ ہے اس سے کم میں فروقت ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے اغبارات کوئی اشتہارات جو بتایا تھا ہمیں پہلے کہ ایڈوریزمنٹ انہوں کا اتنا ہے اور یہاں پر اردو صحفت میں وہ اسائل کی کمی ہے حالانکہ یہ بلکل مسابقت کا دور ہے مسابقت کر بھی رہے ہیں اردو اغبارات لیکن جو انفریسٹیکچر انگریزی اغبارات یا دگر اغبارات میں ہیں وہ اردو اغبارات کو میسر نہیں ہے وجہ ہے صرف یہاں بھی بھی ریوینیو کی بات آ رہی ہے وسائل کے بات کی ہے تو میڈیا پلاننگ جو ہوتی ہے میڈیا پلاننگ میں جب آپ اے سے شروع کرتے ہیں تو یو ایلفہ بٹ آخر میں آتا ہے تو جب تک میکسیمم جو بجٹ ہوتا ہے کوئی کمپنی ہے نیشنل نیول کی کوئی اگر کمپنی ہے اشتہار دیتی ہے اگر ہیدراباد سے اگر آپ دیکھیں گے کہ کوئی کمپنی ہے بڑی کمپنی ہے باٹا جوتوں کی کمپنی ہے سب سے زیادہ اشتہارات آتے ہیں میٹرو کے آتے ہیں مگر عید کے ٹائم پہ آنا بات الگ ہے روز آنا جب پلاننگ ہوتی ہے میڈیا پلاننگ تو پہلے آپ اگر آندھرا پردیش کا حوالہ لیں تو فرسٹ تری اغبارات سرکیلیشن ویس دیکھا جاتا ہے تو انگریزی میں آپ چلے جائیں گے ڈیکن کرانیکل ٹائمز آف انڈیا ایک لاکھ کا اگر بجٹ ہے تو ڈیکن کرانیکل ٹائمز آف انڈیا چلے گئے پھر آپ جائیں گے سٹیٹ لائنگویج سٹیٹ لائنگویج میں آپ کو تیلگو میل جائے گی تو تیلگو میں ایک اغبار کے علاوہ آپ کو دو تین اغبار ملیں گے تو اس میں آپ کا نائنٹی پرسنٹ آف دی بجٹ ختم ہو جاتا ہے تو جو ٹین پرسنٹ رہتا ہو بچا کچا اردو اغبار کو ملتا ہے ایک پرابلم دوسرا دوسری چیز میں آپ کو بولوں گا کہ ایک زمانہ تھا ابھی تو کافی ڈیفرنس آ گیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک دس سال پہلے سیاست کی ایک مہنے کی جو آمدن ہی ہوتی تھی وہ ڈیکن ٹرانیکل کی ایک دن کی آمدن ہی ہوتی تھی تو اتنا ڈیفرنس آتا تھا آج تو ڈیکن ٹرانیکل ہو یا ایناڈو ہو یا اگر ٹائمز آف انڈیا سے بھی اگر آپ کامپیر کریں گے تو زمین آسمان کا فراغ ہے ایک اہم سوال کرنا چاہوں گا میں اپنے اس بحث کو ختم کرنے سے پہلے گفتو گز کہ وسائل کی جہاں تک فراہمی کا سوال ہے وسائل کی فراہمی کا تو تربیت یافتہ افرادی خوت کے حوالے سے اردو اخبارات کے مطالعے کہتا ہے کہ یہاں پر پروفیشنلیزم نہیں ہے اور یہاں پر جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تربیت یافتہ نہیں ہوتے اس حوالے سے کیا کہیں یہاں پہ میں اپنی تعلیم کا ایک حوالہ آپ کو دوں گا کہ میں نے جب اپنی گراجیوشن ختم کیا تو اس کے بعد میں مختلف کورسز کے لیے انٹرنسز لکھا تھا ایم بی اے میں داخلہ مل گیا ایم بی اے کر لیا اس کے بعد میں یقیناً فرسٹ پریفرنس میری یہ تھی کہ میں جنرلزم بھی کروں ورنہ یہی ہوگا کہ جو روایت جو موروسیت کی بات آ رہی تھی میں نے کہا کہ چونکہ اگر میرے ساتھ بی سی جی کی جنرلزم کی ڈگری اگر میرے نام کے ساتھ لگی ہوئی رہی تو اگر میں کسی کے ساتھ جا کے اپنا انٹرڈکشن بھی دیتا ہوں تو سامنے والے پہ بھی یہ رہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ صرف موروسیت کو اپنایا نہیں ہے بلکہ پروفیشنل پروفیشنل کورس بھی لیا تو وہاں پہ یقیناً کورس میں داخلہ لینا انٹرنس کے اوپر رہتا ہے مگر اردو اخبارات میں آنا جیسا خود جنرلزم ڈپارٹمنٹ میں ہی یہ کہا جاتا ہے کہ بی سی جے بیسلس ان کمیونکیشن ان جنرلزم اگرچہ کہ وہ اس کی اسطلاح یہ ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ جو لوگ پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں یہاں سے وہ بائی چانچ جنرلزم بنتے ہیں جی جی تو مطلب سوال پہ میں اپنے سوال کو پھر سے دران جاؤں گا کیا مطلب تربیت یافتہ افرادی قوت کہیں پر ایسا کچھ مسئلہ ہے کہ اردو اخبارات کو تربیت یافتہ جو افرادی قوت ہے جو وسائل ہے جیسا مین پاور چاہیے پروفیشنل خطوط پر جو کہ ٹرینڈ ہو ایسا دستیاب نہیں ہوتا ایڈیٹوریل اور ریپورٹنگ کے حد تک یہ پرابلم ہے بڑھنا تو آپ کو ٹیکنیکل تو ستاف موجود ہیں آپ کو کمپیٹر آپریٹرز مل جائیں گے آپ کو ایمیج سیٹرز مل جائیں گے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو پرابلم آتا ہے ایڈیٹوریل اور ریپورٹنگ خاص طور سے جیسا مولان آزار نیشنل اردو نیو انیورسیٹی والوں نے اردو صحافت کا ایک بیٹلر ڈگری کورس شروع کیا ہے اس سے آپ کو امید ہے اس سے امید ہے کہ بچے آگیا آئیں گے لیکن اب تک تو جو کچھ ہوا ہے تربیت ایفتہ افراد کی بہت کمی ہے خاص طور سے جس طرح آمر علی خان صاحب نے کہا کہ ایڈیٹوریل سیکشن میں یا شعب ادارت میں اور ریپورٹنگ کے سیکشن میں اس طرح آگے آنے چاہیے تربیت ایفتہ افراد کو کچھ ایک جو اتفاق ارائی بنی وہ یہ ہے کہ اردو صحافت مسائل سے ضرور دو چار ہے لیکن اس کے باوجود بھی علاقائی یا انگریزی کسی بھی صحافت سے پیچھے نہیں ہے اپنے محدود وسائل کے باوجود مسابقت کر رہی ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اردو صحافت کا سرکولیشن کم ہو رہا ہے یہ شاید اردو اغبارات کے لیے بحیثت مجموعی اردو کے جو ہمدرد ہیں ان کے لیے یہ تشویشناک بات ہے لیکن ساتھ ہی اتنے سارے مسائل کے باوجود جو پہلو ہے کہ اردو صحافت جو اس ملک کا جو بڑا اخلیتی طبخہ ہے ان کی تعمیرنوں کے لیے ان کے مسائل کی نشاندہی کے لیے اور ان مسائل کی نشاندہی کے لیے جن کو دیگر قومی صحافت یا علاقائی صحافت مجھے نہیں ملتے ان کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے ان کو پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ شاید اردو صحافت کا بہت بڑا مضبط پہلو ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اردو صحافت اپنے ان محدود وسائل کے باوجود بھی آئندہ بھی اس طرح کا تامیری رول عدا کرتی رہے گی اسٹوڈیو میں آنے اور آج کی باتچیت میں شریک ہونے کے لیے میں آپ دونوں کا شکریہ عدا کرتا ہوں اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ عدا کرتا ہوں ہاتھ آپ موسیقی موسیقی